اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ سردیوں میں بھی اپنے پاؤں کو کیسے نیٹ اینڈ کلین رکھ سکتے ہیں سردیوں میں ہاتھ اور پاؤں بہت زیادہ سردی کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں پھٹنے لگتے ہیں اس کے علاوہ سکن خدری سے ہو جاتی ہے رف سے ہو جاتی ہے ڈیمیج ہو جاتی ہے سکن اس کو ہم کیسے رپیئر کریں گے تو میں آج آپ کے ساتھ یہی شیئر کرنے والی ہوں کہ آپ سردیوں میں بھی اپنے ہاتھ اور پاؤں کو کیسے نیٹ اینڈ کلین رکھ سکتے ہیں ساف سترے ہاتھ پاؤں آپ کیسے رکھ سکتے ہیں سردی میں اس طریقے کو یوز کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ پاؤں پھٹیں گے بھی نہیں اور اس کے علاوہ اور رف بھی نہیں ہوں گے تو ویڈیو کو آپ نے لازت تک ضرور دیکھنا ہے میرے ساتھ رہنا ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو آپ نے پریس کر دینا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے لینے ایک ٹب آپ نے ایک بڑا ٹب لینے ہے میں آپ کو صرف پریکٹیکلی یہاں کر کے دکھا رہی ہوں آپ نے ایک ٹب لینا ہے اس میں آپ نے ڈالنا ہے پانی اور اس کے بعد آپ نے کوئی سا بھی شمپو لے لینا ہے تو آپ نے کوئی سا بھی شمپو لے لینا ہے جس سے آپ اپنے ہیرز کو واش کرتے ہیں بالوں کو ساف کرتے ہیں لیمن لینا ہے میں ہاف لیمن لے رہی ہوں کیونکہ میرے پاس پانی کی مقدار کم ہے آپ نے ایک لیمن لینا ہے وہ اس میں آپ نے سکویز کر دینا ہے اس طرح آپ نے ایک لیمن سکویز کر دینا ہے اس کے اندر اور اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے سرکا جو ہم اپنے کھانوں میں بھی یوز کرتی ہیں آپ نے وائلڈ سرکا ڈالنا ہے اس کے اندر اور اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور اس کو آپ نے ہینڈ کی مدد سے ہی اچھی طرح مکس کر لیں یہ دیکھیں یہ جھاگ اچھی طرح بن جائے گی شیمپو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں پانی اتنا ڈالی ہے کہ آپ کے پاؤنڈ ڈپ ہو جائے اس کے اندر میں یہ ایک سیمپل کے طور پر آپ کو بتا رہی ہوں اس طرح جب اچھی طرح تینوں چیزیں مکس ہو جائیں تو آپ نے اس کے اندر اپنے پاؤں کو ڈپ کرنا ہے پاؤں ڈپ کر کے رکھنے ہیں پندرہ سے بیس منٹ تک آپ اپنے پاؤں کو ڈپ کر کے رکھیں اس کے اندر پانی کوشش کریں کہ پانی نیم گرم پانی لے آپ لیوک وان وارٹر ہونا چاہیے اس کے اندر آپ نے پندرہ سے بیس منٹ ڈپ کر کے رکھنے ہیں اپنے پاؤں اس کے بعد آپ اپنے پاؤں کو باہر نکالیں اور فریش پانی سے صاف پانی سے پلین وارٹر سے آپ واش کر لیں اپنے پاؤں پلین وارٹر سے واش کرنے کے بعد آپ نے کوئی سا بھی لوشن لینا ہے جو آپ دیلی روٹین میں استعمال کرتے ہیں میں تو عموماً دپت کریم ہی استعمال کرتی ہوں یہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے اور آپ بھی کوشش کریں کہ یہی سردیوں میں استعمال کیا کریں تو اس کو آپ نے اس طرح لینا ہے اور اپنے پاؤں پہ پاؤں کو پہلے ڈرائے کر لیں کسی کپڑے کے ساتھ یا پھر ٹاول کے ساتھ ڈرائے کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اپنے پاؤں پہ دبت کریم کو لگانا ہے یا کوئی سا بھی آپ لوشن لگا سکتے ہیں اس طرح آپ نے اپنے پاؤں پہ اچھی طرح اس کا مساج کرنا ہے کچھ دن دیلی آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا کچھ ہی دنوں کے استعمال سے آپ کے ہاتھ پاؤں بہت سافٹ ہو جائیں گے بھٹیں گے بھی نہیں آپ کے پاؤں اور اس کے علاوہ ڈرائی نیس جو آ جاتی ہے سردیوں میں وہ ڈرائی نیس بھی نہیں آئے گی پاؤں بلکل فریش سے ہو جائیں گے آپ ڈیلی اس کو یوز کریں آپ دیکھیں گے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا آپ اس کو ہینڈ پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کچھ دن کے استعمال سے ہی آپ کو واضح فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں مجھے اپنی فیڈبیک ضرور دیا کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہوں صحت کے بارے میں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کمنٹ پاکس کے ذریعے بھی اور ڈسکرپشن میں بھی میں نمبر دے دوں گی اس پہ رابطہ کر کے صحت کے بارے میں جو بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور آپ نے کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے اپنے دوستوں میں خوش رہے دوستوں کو بھی خوش رکھیں اپنا ہیا رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ